تو دوستو فرازرم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جیہاں دوستو بتا دے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال دو ہزار میں آنے والی تین اور بڑی فلموں کے بارے میں جیہاں دوستو بتا دے کہ بہم پر بات کریں گے اکچھا کمار کی دھڑکن آمیر کھان کی میلا اور بہم پر بات کریں گے باوی دیول کی بادل جیہاں دوستو بتا دے کہ وہیں پھر بات کریں گے باکس اوپس کلکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ اور فلوک کے بارے میں اور وہیں پھر بات کریں گے کہ سال دو ہزار میں کون سی مووی نے مائی تھی واضح اور یہ سال کس کے نام تو دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور ایسی بولی وڈ کی جانکاری پانے کے لیے اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور نوٹ پرکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹ پرکیشن آپ تک پہنستا رہے چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہوں سب سب میلے ہم بات کریں گے بولی وڈ کے سپرشٹار اکچہ کمار کی دھڑکن مووی کے بارے میں جیہاں دوستو بتا دے کہ وہیں پھر بات کریں گے باکس اوپس کلکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ اور فلوک کے بارے میں تو دوستو آپ کے لیے بتا چلوں یہ مووی گیا رہا ہے اگر سال دو ہزار میں ریلیج ہوئی تھی جیہاں دوستو بتا دے کہ جس میں اہم کردار میں بولی وڈ کے سپرشٹار اکچہ کمار سونل سیتی اہم کردار میں نظر آئے تھے جیہاں دوستو بتا دے کہ یہ مووی ایکشن کومیڈی رومیل سے بھٹور مووی تھی جس میں اہم کردار میں بولی وڈ کے سپرشٹار نظر آئے تھے جیہاں دوستو بتا دے بات کریں باکس اوپس کلکسن کے بارے میں بجٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوک کے بارے میں تو دوستو آپ کے لئے بتا چلوں کہ یہ مووی دس کلور کے بجٹ منی تھی اور اس نے باکس اوپس انڈیا پر چودہ کلور کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے ستہائیس کلور روپے کمائی تھی جس میں اہم کے دار میں بولیوڈ کے سپر اسٹار اکچا کمال سنین سیٹی نظر آئی تھی چیان دوستو بتا دے کہ یہ مووی ایکشن کومیڈی رومیز سے ورپور مووی تھی اور یہ مووی باکس اوپس پر ایبریس ثابت ہوئی چلی دوستو بات کر لیتے ہم بولیوڈ کے سپر اسٹار آمیر خان کی میلا مووی کے بارے میں چیان دوستو بتا دے کہ وہیں پر بات کریں گے باکس اوپس کلکسن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوک کے بارے میں چلی دوستو آپ کے لیے بتا چلوں کہ یہ مووی سات جنوری سال دو ہزار میں ریلیز ہوئی تھی چیان دوستو بتا دے کہ جس میں اہم کے دار میں بولیوڈ کے سپر اسٹار آمیر خان نظر آئے تھے چیان دوستو بتا دے کہ یہ مووی ایکشن کومیڈی رومیز سے ورپور مووی تھی اور جس میں اہم کے دار میں بولیوڈ کے سپر اسٹار آمیر خان نظر آئے تھے چیہاں دوستو بتا دے گا ہم بات کریں باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں اٹر فلوک کے بارے میں تو دوستو آپ کے لئے بتا چلوں کہ یہ مووی 18 کلور کے وزٹ بنی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر کچھ خاص کمال نہیں کیا تھا چیہاں دوستو بتا دے کہ اس نے باکس آفیس انڈیا پر 16 کلور کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے 29 کلور روپیے کمائی تھی چیہاں دوستو بتا دے کہ جس میں اہم کردار میں والی بٹ کے سپر اسٹار آمیر خان نظر آئی تھی چیہاں دوستو بتا دے کہ یہ مووی ایکشن کوبیٹی رومین سے برپور مووی تھی اور یہ مووی باکس آفیس انڈیا پر ہٹ ثابت ہوئی تھی جس میں اہم کردار میں والی بٹ کے سپر اسٹار آمیر خان نظر آئی تھی چیہاں دوستو بتا دے کہ یہ مووی لوگوں کائی پرسند آئی اور یہ مووی باکس آفیس پر ہٹ بھی رہی تھی چلے دوستو بات کر لیتے ہم والی بود کے سپر اسٹار وو بی دیول کی بادر موی کے بارے میں چاہاں دوستو بتا دے کہ وہیں پر بات کریں گے لوقس آپس کلکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اڑڈ فلوپ کے بارے میں دوستو آپ کے لئے بتا چلوں کہ یہ موی 14 فروری سال 2000 میں ریلیج ہوئی تھی چاہاں دوستو بتا دے کہ جس میں اہم کردار میں والی بود کے سپر اسٹار وہ بھی دیول نظر آئی تھے جہاں دوستو بتا دے کہ یہ مووی ایکشن کوویڈی رومائن سے بھرپور مووی تھی اور اگر ہم بات کریں باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں اٹر فلوک کے بارے میں تو دوستو آپ کے لئے بتا چلوں کہ یہ مووی دس کلور کے وزٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر سولہ کلور کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے ستائیس کلور روپے کمائی تھی جہاں دوستو بتا دے کہ جس میں اہمکردار میں والی وڈ کے سپرشٹار وہ بھی دیول نظر آئی تھی جہاں دوستو بتا دے کہ یہ مووی ایکشن کوویڈی رومائن سے بھرپور مووی تھی اور یہ مووی باکس آفیس انڈیا پر ہیٹ ثابت ہوئی تھی جس میں اہمکردار میں والی وڈ کے سپرشٹار آمیر خان نظر آئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سال دو ہزار میں کون سی مووی نے مائی تھی بازی اور یہ سال کس کے نام تو دوستو اگر ہم بازی کی بات کریں سال دو ہزار میں کون سی مووی نے مائی تھی بازی تو دوستو یہاں پر سال دو ہزار میں تینوں ہی مووی بازی مارت ہوئی نظر آئی کیونکہ تینوں ہی مووی انہوں نے کافی اچھی کمائی کی ہے اور کافی تابر توڑ کمائی کی ہے جہاں دوستو بتا دے کہ تینوں ہی موویوں کو آرڈینٹ نے اچھا کاسا ریسپوس دیا ہے اگر ہم بات کریں سال دو ہزار میں کونسی مووی نے مائی تھی بازی تو تینوں ہی مووی ہٹ رہی تھی اور تینوں ہی موویوں نے بازی ماری گئے تو دوستو آپ کی ان تینوں موویوں میں سے کونسی مووی زیادہ پسندے اپنی رائے کمینٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سسکرائب پر لے دا کہ ایسی ہی بولیوٹ کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہی